بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملیز کیسی ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک فٹ پارٹ اور خوشباش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے لگی ہوں سردیوں کے موسم میں بہت ہی اس کے بینفیٹ ہیں آج میں کعوہ بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کروں گی یہ دیکھیں یہ سینیمن دالچینی سونف پدینہ یہ سب ازلائچی ہے اس کو میں نے اس طرح کھول لیے تاکہ اس کے زیادہ اثر نکل سکے یہ لونگ اور یہ دو کپ پانی میں نے دو کپ بنانا ہے تو اس کے لیے جولے پہ ایک سوس پیان رکھیں گے دو کپ پانی ڈالیں گے اور یہ ساری چیزیں بیچ میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ کعوہ بنے گا سردیوں میں جو اس کے سردیوں میں جو پیے گا اس کو بہت اس کے بینفیٹ ملیں گے مجھے تقریباً پندرہ دن ہو گئے ہیں اس کو پیتے ہوئے بہت اچھا ہے یہ بلغم ریشہ سردی میں جو بھی کھانسی کے سرات ہوتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کو چار پانچ منٹ کے لیے ہم پکنے دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کا وہ ہمارا بن چکا ہے تقریباً یہ دیکھیں اتنا پیارا کلر آیا ہے اس میں سردیوں میں اس کے بہت ہی بینفیٹ ہیں آپ بھی اس طریقے سے بنائیں صبح فجر کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے یہ والائے ایک کپ کھوہ آپ ضرور پیئیں چار سے پانچ منٹ تاکہ سو پکتا رہنے دیں اور پھر پیئیں ساری چیزوں کا سریس پانی میں آ جائے گا بہت مزے کا کاوہ ہے یہ اور آپ بھی اس میں گھڑ ڈالیں چینی آپ کو پتا ہے کہ سیرد کے لئے کتنی نقصان دی ہے باقی ساری چیزیں سیرد کے لئے اچھی ہیں تو ساتھ چینی کو پھر روایٹ کریں گھڑ ڈالیں اس میں ابھی میں اس کو کپوں میں ڈالتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں لیم کو ہم کریں گے بند اور اس کو ڈالیں گے کپوں میں یہ دیکھیں جو میں نے دو کپ بھر کے پانی ڈالا تھا تو یہ ہاف ہاف تک بن گیا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی اور کسی نئی ویلوگ کے ساتھ اگر آپ اٹھو جیے ملتے ہیں موسیقی